اب آپ کو بتائیں امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے القادر ٹرس کیس میں حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کر دی ہے لہور ہائی کورٹ کے دائر درخواست میں وفاقی حکومت نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے القادر ٹرس کیس میں حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کر دی ہے اس کے حساس دائر درخواست میں وفاقی حکومت نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اسی وقت مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد کیا تفصیل اس کی بتائی گا؟ جی بالکل جہاں وہ آدمی القادر جس میں لاہور ہائی کورٹ میں بشرا بیگم نے جہاں وہ اپنی حفاظی زمانت کے لیے رجوع کیا ہے اور اس درخواست میں یہ موقع پیار کیا گیا ہے کہ بشرا بیگم مطلقہ عدالت میں جہاں وہ جا کر حفاظ عبوری زمانت سے لینا چاہتی ہیں اور خدشہ ہے کہ ان کو نیب جہاں وہ گرفتار کر لے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست میں کہا گیا ہے کہ نیب میں القادر جس میں تحقیقات شروع کر رکھی ہیں عدالت جہاں وہ بشرا بیگم کی حفاظی زمانت منظور کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مطلقہ عدالت سے عبوری زمانت لینے کے لیے احکامات جاری کرے یہ درخواست جہاں وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہو چکی ہے اس پر جہاں وہ کچھ ہی دیر بعد ارجسٹار آفیس جہاں وہ اس کو کسی بینچ کے روبرو فکس کرنے کے بھی احکامات جاری کریں گے ٹھیک ہے اور موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ نیاب نے القادر ٹرس کیس میں تحقیقات شروع کر رکھی ہیں نیاب کی جانب سے جاری تحقیقات غیر قانونی ہیں جبکہ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ خدشہ ہے نیاب کی جانب سے گرفتار کیا جا سکتا ہے عدالت حفاظتی زمانت منظور کرے یہ استدا کی گئی ہے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے القادر ٹرس کیس میں حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے درخواست میں وفاقی حکومت نیاب اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے نیاب نے القادر ٹرس کیس میں تحقیقات شروع کر رکھی ہیں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے